بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيبِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ محترم حاضرینِ جمع ایک مومن ہونے کے ناتے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب کے اس بات پر ایمان ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے کائنات میں ایک پتہ بھی اس کی مرضی اس کے حتم کے بغیر نہیں ہلتا ہے اس پوری کائنات کو چلانے والا وحی ہے ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک وحی ہے اللہ نے فرمایا سورہ یونس کے اندر وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوِ اگر تمہیں کوئی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَابْدَ لِفَضْلِيْ اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کائنات کے کوئی طاقت اس بھلائی کو بھی روپ نہیں سکتی اس بات پر ہمارا ایمان ہے میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ نے قیامت کے پہلے بہت سارے حالات اور بہت سارے واقعات کی پیشنگوئی کی تھی اور وہ واقعات اور وہ حالات ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں قیامت کے قریب آنے والے ان واقعات میں سے ان پیشنگوئیوں میں سے اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اِنَّ مِن اقتراب السعار قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے اَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْعَ کہ لوگ اچانک بہت زیادہ مریں گے وبائیں فیلیں گی بیماریاں فیلیں گی وائرس فیلیں گے اور بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوگی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی تھی اور آج اپنی آنکھوں سے میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کی شکل میں ایک وائرس چائنہ سے شروع ہوتا ہے اور دنیا کے تقریباً ایک سو دس ملکوں تک پہنچ جاتا ہے اور آج کئی ہزار لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں اور ہمارا ملک بھی اس بیماری کی چپیٹ میں آ چکا ہے اور یہ اسٹیٹ مہاراشت اس وقت ہندوستان میں اس بیماری کے معاملے میں پہلے نمبر پر ہے سب سے زیادہ متاثر لوگ مہاراشت ہیں یہ وبائیں یہ بیماریاں یہ تکلیفیں یہ جب ہمارے اوپر آئیں تو قرآن کریم نے ہمیں سوچنے کا کیا انداز دیا ہے اللہ نے فرمایا سور شورہ کے اندر وَمَا أَصَابَكُمْ بِمْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ أَنْكَسِي میرے بندوں تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے تمہارے برے عمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سارے گناہوں اور بہت ساری غلطیوں اور قطائیوں کو معاف کر دیتا ہے چند گناہوں کی سزا میں وہ مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ فرمائی تھی کہ وَمُتَانُ الْيَا خُزُفِیْتُنْكَا قُعَاصِرْ غَلُواْ قیامت کے پہلے ایسی موت آئے گی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ لوگ بھیڑ اور بکری کی طرح مریں گے ہزاروں کی تعداد میں مریں گے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا لَا تَفْنَا أُمَّتِي إِلَّا بِتَعُونِ وَتَّعْنِ میری امت کے اندر سب سے زیادہ موت اگر کسی چیز سے ہوگی تو لوگ نیچورل نارمل ڈیٹ سے نہیں مریں گے لوگ بستر پہ نہیں مریں گے بلکہ تاؤن جیسی بیماریوں سے مریں گے یا پھر جنگوں میں قتل ہو کر کے مریں گے ان کو قتل کیا جائے گا یہ اللہ کے نبی کی پیشنگوئی ہے اس کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیں یہ وبائیں یہ وائرس معاشرے اور سماج میں کب فیلتے ہیں تو یاد رکھئے کہ شریعت نے دو بڑی وجہیں بتائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی سماج میں فواہش فیل جاتے ہیں بے حیائی فیل جاتی ہیں زناکاری فیل جاتی ہیں تو اس قوم میں بیماریاں اور وائرس فیل جاتے ہیں لَن تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمِ الْقَتُو جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور زناکاری اور بدکاری اور بے شرمی اور بے غیرتی پھیل جائے اور لوگ کھل لم کھلہ غلط کام کرنے لگیں اِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْتَاعُونِ اس قوم کے اوپر تاہون کی بیماری وَالْأَوْجَاوُ الَّتِي لَمْ تَكُن فِي أَصْلَافِهِمِ الْلَّذِينَ مَزَو اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے باپ دادا نے کبھی نام بھی نہیں سنا ان وباؤں اور بیماریوں کی دوسری بڑی وجہ ظلم اور تاہتی ہے جب سمات میں ایک دوسرے پر ظلم ہونے لگتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کا حق مارنے لگتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انعائیں کرنے لگتے ہیں تب اللہ کی طرف سے وبائیں آتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مَا زَهَرَا مَا زَهَرَا جب کسی قوم کے اندر مَا زَهَرَا جب کسی قوم کے اندر ظلم اور زیادتی پھیلتی ہے اِلَّا زَهَرَ فِيهِمُ التَّعُون اس قوم کے اندر تاون جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں میرے عزیزوں میرے بزرگوں آج یہ کرونا وائرس کی شکل میں یہ بیماری ہمارے ملک میں آ چکی ہے اس نے ہمارے گھروں پر دستک دیتی ہے سوال یہ ہے کہ ان بیماریوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہی ہے حکومت ایڈوائزری جاری کر رہی ہے جمعہ کے خدمے مقتصر کر دیے جائیں لوگ بھیڑ بھار نہ اکٹھی کریں دس بیس لوگ ایک جگہ اکٹھا نہ ہوں ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے فیلتی ہے دو دو ہفتے تک معلوم نہیں ہوتا اور بیماری ہزاروں لوگوں میں منتقل ہو چکی ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے تو یاد رکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری تقدیر میں جو مسئیبت اور پریشانی لکھی ہے ویہ میں ملے گی تو ہماری شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انفیکشن ہوتا ہے انفیکشن ہوتا ہے اور انفیکشن سے بچنا چاہیے بہت ساری بیماریاں ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہیں شریعت ہمیں بچنے کا حکم دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم بے ارزم بیتاون جب تم سنو کہ کہیں تاؤن کی بیماری پھیلی ہے فَلَا تَدْخُلُوْهَا تو تم وہاں مت جاؤ تم وہاں مت جاؤ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْزٍ اور اگر کہیں تاؤن کی بیماری پھیل جائے تمہارے گاؤں میں آ جائے تمہارے محلے میں آ جائے فَلَا تَفْرُجُوْ مِنْحَا تو اپنا گاؤں اپنی بستی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگو مت یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے میرے پیادے ساتھ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے کچھ اونٹ بیمار ہیں تو بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ مت رکھو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو جوزام کی بیماری ہو جائے جو بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے اگر کسی کو جوزام کی بیماری ہو جائے تو اس سے ویسے ہی دور بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر دور بھاگو اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ ہمیں انفیکشن سے خود بھی بچنا ہے دوسروں کو بچانا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُكَ کوئی ایسا کام مت کرو جس سے تم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو اپنی جان کو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو وَأَحْسِنُو اور میرے بندوں احسان کیا کرو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ ہمارے لئے بڑی نازو گڑی ہے میرے بھائیو یہ ایسا وقت ہے جب لوگ اپنے گھروں میں ایک طریقے سے قید ہو رہے ہیں آمد و ربط کے ذریعے بند ہو رہے ہیں کاروبار دھندے بند ہو رہے ہیں دکانیں بند ہو رہی ہیں ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ بھوکمری کی کالار کے پہنچ سکتے ہیں گریب طبقہ مزدور طبقہ ایک ایک وقت کے کھانے کو ترس سکتا ہے قرآن کریم جہاں ہمیں اپنے آپ کو حلاقت میں ڈالنے سے روک رہا ہے وہیں احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آؤ مصیبت کی گھڑی میں ایک دوسرے کے صدق کے ساتھ ہی بنو ایک دوسرے کے کام آؤ اللہ کے نبی فرح فرماتے ہیں لا ضرر ولا زرار ہماری شریعت میں اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا منع ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانا منع ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری ذات کو نقصان پہنچیں اور دوسروں کی ذات کو نقصان پہنچیں آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے اندر بڑے بڑے علماء نے آپس میں متفقہ طور پر غور کرنے کے بعد یہ فتوہ دیا کہ سعودی عرب کے اندر حرمین کے علاوہ مسجد نبی اور مکہ مکرمہ مسجد حرام کے علاوہ تمام مسجدیں جب تک یہ وائرس پھیلا ہوا ہے بند کر دیتا ہے جمعہ کی نماز نہیں ہوگی لو گھروں میں زہر پڑھیں ہمارے بہت سارے بھائی جو مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھتے انہوں نے اعتراض کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر اعتراض کیا کہ یہ تو ایمان کی کمی کی نشانی ہے یہ تو تقوی کی کمی کی نشانی نہیں میرے بھائی یہ ایمان کی کمی کی نشانی نہیں وہ علماء جنہوں نے یہ فتوہ دیا ہے وہ آپ سے زیادہ قرآن اور حدیث جانتے انہوں نے آپ سے زیادہ مطالعہ کیا ہے ہماری شریعت نے ہمیں اگر تقدیر پر ایمان لفنا سکھایا ہے تو ہماری شریعت نے احتیاط بھی سکھائی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تاؤن کی بیماری فیلی بہت خطرناک تاؤن کی بیماری فیلی پچیس ہزار لوگوں کی ڈیت ہوئی تھی اس تاؤن کی بیماری میں حضرت عمر فاروق ملک شام جا رہے تھے راستے میں آپ کو خبر ملی کہ ملک شام میں تاؤن پھیل چکا ہے حضرت عمر میں صحابہ کی میٹنگ بلائی صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یا پیچھے جانا چاہیے بہت سارے صحابہ نے کہا نہیں ہمیں آگے جانا چاہیے بہت سارے صحابہ نے کہا نہیں ہمیں پیچھے جانا چاہیے واپس جانا چاہیے حضرت عبد الرحمان ابن عوف آئے اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے جب کہیں تاؤن کی بیماری پھیل جائے تو وہاں مت جاؤ حضرت عمر واپس جانے لگے کسی نے اعتراض کیا اے عمر کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو اللہ کے فیصلے سے بھاگ رہے ہو ارے موت لکھی ہے تو آئے گی کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو تو حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہا تَنَفِرُّ مِن قَدْرِ اللَّهِ اِلَا قَدْرِ اللَّهِ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہم اللہ کے حکم کی طرف بھاگ رہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے نبی کا حکم ہے کہ تاؤں کی بیماری پھیل جا تو آگے مت جاؤ اسی اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کو جان بچانے کے لیے ہماری شریعت موقع پڑے تو اپنی زبان سے کلمیں کفر کہنے کی اجازت دیتی جان خطرے میں پڑ جائے تو ہماری شریعت مردار کھانے کی اجازت دیتی ہے یہاں تو علماء نے فتوہ سے بیتنا دیا ہے جماعت سے نماز نہیں گھروں پہ نماز ہو تو میرے بھائیوں اس طریقے کی تعلیمات کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے ہمیں شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو یہ جمعہ ہے آپ نے سنا ہوگا بمبئی کے اندر اکثر مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز یہ حکومت کی طرف سے بھی اعلان ہے جمعیت کی طرف سے بھی اعلان ہے دس سے پندرہ منٹ میں ختم کیا جائے یقیناً یہ ہم سب کے لیے بڑی تکلیف کی گھڑی ہے شاید ایسا جمعہ تاریخ میں شاید ہی کبھی آیا ہوں کتنی مسجدیں ہیں جہاں جمعہ کی نماز آج نہیں ہو رہی کتنی مسجدیں ہیں جہاں منبر خالی ہیں کتنی مسجدیں ویران ہیں اور اللہ کا وہ گھر وہ کھانے قابع جہاں چوبیس گھنٹے طواف ہوتا ہے آج وہ مطاف خالی ہے حرم شریف کی غونت آج ختم ہو رہی ہے میرے بھائیو یہ منظر ایک مسلمان کے ایک مومن کیلئے بڑا دکھی کر دینے والا منظر اے اللہ ہم تری مسجدوں میں نہیں آتے تھے ہم تیرے گھر میں نہیں جاتے تھے ہم نمازوں میں نہیں جاتے تھے ہم جمعوں میں نہیں جاتے تھے آج تُو نے وہ حالات پیدا کر دئیے ہم چاہ کر رہے ہیں ہم چاہ کر کے بھی آج جمعہ کتنی جبوں پر جمعہ نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیو گور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے ایسا کون سب باپ کیا ہے ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ آج اللہ نے اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند کر لیے آج اللہ نے مسجدوں کے دروازے ہم پر بند کر لیے یہ ہم سب کے لئے آج گوھر کرنے کی گھڑی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے بندوں جب ہمارا آزاد تمہارے اوپر آئے تو ہونا یہ چاہیے کہ تم ہماری بارگاہ میں گھر گڑاؤ ہماری طرف رجوع کرو یہ توبہ کا وقت ہے میرے بایی یہ گھر گلانے کا وقت ہے ہم احتیاطی تدابیر استعمال کریں ہم دوائے لاج کریں اور ساتھ میں ہم دعا کریں آج اٹلی جیسا ملک اٹلی جیسے ملک کے پرائم منشٹر نے آج بیان دیا ہے زمین کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی اور آسمان والے ہی کے اوپر ہیں آج اے اللہ آج دنیا والوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں آج دنیا والوں کی تدبیریں ختم ہو چکی ہیں رب العالمین تو اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرماؤں آج اللہ اس وبہ سے ہم سب کی حفاظت فرماؤں آج اللہ ہمیں اپنے عامل کی اصلاع کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں رب العالمین ہمارے وہ تمام بھائی بہن جو دنیا کی کسی بھی علاقے میں اس وائدت سے اس وبہ سے متاثر ہیں آج اللہ ان کو شفاء اے کاملہ جی بتا فرماؤں آج اللہ ہم سب کو اس وبہ سے بچا اے اللہ ہمارے کاروبار کو برباد ہونے سے بچا ہم سب پور اس کے حلال کی توفیق اتا فرما رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہماری مزدوں کی حفاظت فرما ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما آمین و آخر دعوانا الحمدللہ اللہم سلے محمد وعالی محمد کما سلیتا عالی براہیم وعالی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک محمد وعالی محمد کما بارک عالی براہیم وعالی براہیم انکا حمید مجید ان اللہ يأمر بالعذر والإحسان وعیطائذ القربا وینہان الفہشاء والمنکر والبغ ییدکم لالکم تذکرون اہلِ حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سارا موسیقا